غزہ جنگ میں کئی ایسے انسانی پہلو سامنے آ رہے ہیں کہ بڑے بڑے افسر انٹیلیجنس کے امریکن افسر اس کے ساتھ ہی ریسرچرز وہ اس پورے آپریشن کو دیکھ کر کے وچلت ہو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں جس طرح سے بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مہیلاؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے ان کو اپاہیج کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہزاروں بچے جو ہے وہ یتیم ہو گئے ہیں جن کے ماں اور باپ دونوں اس جنگ میں شہید کر دیے گئے ہیں تو ایسے میں ان تمام انسانی پہلووں کو جب قریب سے کوئی دیکھتا ہے جو ایک انسانی دل رکھتا ہے تو وہ پسید جاتا ہے ایسا ہی ایک معاملہ سامنے آیا ہے امریکہ کے ایک بڑے ملٹری انٹیلیجنس کے آفیسرز نے جو ہے اپنے عہدے سے ریزائن دے دیا ہے اور جو اس کی وجہ بتائی ہے وہ کافی انٹریسٹنگ ہے اور یہ درشاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہودی یا عیسائیوں کو جس طرح سے ایک طرف سے کچھ لوگ ہیں جو نشانہ بناتے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں ایسے معاملوں پر اپنا ریاکشن دیتے ہیں اور صحیح سمت دکھا کر کے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی بھی انسانیت باقی ہے ان کے ذریعے ایک ٹوئٹ کیا گیا ہے آپ ٹی ویسکین پر یہ ٹوئٹ دیکھ سکتے ہیں امریکہ مہوں میں ڈیفینس کے ایک سینئر ملیٹری افسر نے غزہ جنگ کی وجہ سے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے ریزائن کر دیا ہے گزشتہ بر ساتھ اکتوبر سے غزہ مجاری جنگ کی وجہ سے پروٹیسٹ کرتے ہوئے امریکی فورن منسٹری کے ایک عہدے دار نے استیفہ دے دیا ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ احتجاجاں امریکہ کے فورن منسٹری سے بہت سارے لوگوں نے استیفہ دیا ہے لیکن کسی ملیٹری انٹیلیجنس افسر کا یہ استیفہ اپنے آپ میں ایک الگ ماملہ ہے جو چھونکانے والا ہے سوسل میڈیا سائٹ لنگڈن پر پوسٹ کردہ ایک بیان میں فوجی انٹیلیجنس افسر ہریسن من نے کہا ہے کہ انہوں نے گزشتہ نومبر میں اپنے عہدے سے استیفہ دینے کا فیصلہ کیا تھا انہوں نے وضاحت کی ہے کہ غزہ میں اسریلی جنگ کے لیے امریکی حمایت اور فلسطینیوں کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے میں اپنی ذہنی اور نفسیاتی عذیت کا نتیجہ تھا انہوں نے کہا ہے کہ خوف نے انہیں چند ماہ تک استیفہ دینے کی وجوہات بتانے سے روک دیا مجھے ڈر تھا کہ ہمارے پیشوارانہ معیارات کی خلاف ورزی کی جائے گی میں ان اہلکاروں سے ڈرتا تھا جن کا میں احترام کرتا ہوں اور مجھے ڈر تھا کہ آپ کو دھوکہ دیا جائے گا مان نے خط میں لکھا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ اسے پڑھتے ہوئے عجیب محسوس کریں گے انہوں نے نظور دے کر کہا کہ وہ شرمندہ اور خود کو مجرم محسوس کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ملک کی پالیسی کو نافذ کرنے میں مدد کی جس کے بارے میں ان کے بقول فلسطینیوں کا بڑے پیمانے پر قتل عام ہوا انہوں نے آگے یہ کہا کہ کسی وقت جو بھی جواز ہو آپ یا تو ایسی پالیسی نافذ کرتے ہیں جس سے بچوں کو بڑے پیمانے پر بھوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا آپ ایسا نہیں کرتے دوسری طرف ملیٹری انٹریجنس ایجنسی کے ایک اہلکار نے رائٹرز کے سوال کے جواب میں فوجی اہددار ہریسن مین کے استیفے کی تصدیق کی تاہم انہوں نے تفصیلات میں جانے کے بغیر نشان دہی کی ہے کہ ایجنسی میں ملازمین کا استیفہ ایک معمول کا معاملہ ہے تو انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنی انسانی جذبے کا ثبوت دیا اور اس کے بعد ریزائن دیا جو کہیں نہ کہیں آج سوشل میڈیا میں ایک چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے موسیقی